پرفیٹ ریلیشنشپ جیسی کوئی چیز نہیں ہوتی اور جدی اس طرح کی باتوں کے اُلجھن میں آپ ہسے ہوئے ہیں تو ہو سکتا ہے کہ شاید آپ کو کوئی راستہ بھی دکھائی دے سکے تو ادھک وقت نہ لے کر اب میں سیدھے سیدھے آرٹکل پر آتا ہوں کچھ سمیں پہلے ایک یوہ لڑکی نے مجھ سے اپنی کہانی شیئر کی تھی لڑکی کا نام تھا سومیا وہ ایک ڈیٹنگ ایپ کے جریے ایک لڑکے سے ملی تھی اور اس سے پہلی ملاقات کے دوران ہی اسے ایسا محسوس ہوا جیسے کچھ کلک ہوا ہو اس کے بعد وہ روج اس سے فون پر بات کرنے لگی اور اکثر اس سے ملنے لگی وہ اسے اور قریب سے جاننے کے لیے اس کے ساتھ زیادہ سمیں بیتانے لگی دھیرے دھیرے اسے اس لڑکے سے پیار ہوتا جا رہا تھا لیکن کچھ سبتہ بعد سومیا کو پتا چلا کہ وہ لڑکا اسی سمیں دو اور لڑکیوں کو بھی ڈیٹ کر رہا تھا اس کے بعد اس کا پیار نام کے احساس سے موہ بھنگ ہو گیا اور وہ کسی بھی لڑکے پر وشواس کرنے میں مشکل کا انبھو کرنے لگی آج بہت سارے ایسے سنگل ہیں جو یا تو سول میٹ کی تلاش کر رہے ہیں یا کیول موج مستی کے لیے کوئی نیا ساتھی چاہتے ہیں آج پوروس اور استریاں ریسطران میں ملنے کے بجائے ڈیٹنگ سائٹ کا استعمال کر رہے ہیں پیار اور ریلیشنسپس کے لیے 21 سدی کی اپروچ ڈیٹنگ ایپ اور ورچول ڈیٹنگ پر کہن ریت ہو کر رہ گئی ہے جب آپ کسی کے سامنے موجود ہونے کے بجائے پردے کے پیچھے چھپے ہوتے ہیں تو آپ کے لیے اس کی بھاؤناؤں سے کھیلنا اور اسے دھوکہ دینا ادھک آسان ہو جاتا ہے اور اس کا نتیجہ کیا رہتا ہے جب بات پیار کی آتی ہے یا ورچول فینٹیسی یا سمیں کاٹنے کے لیے کی گئی چیزوں کو واسطوی کے جیون کے انبھاؤں سے بدلنے کی بات آتی ہے تو ہماری پیڑی کے لوگ خود کو بھاؤناؤں کے روپ سے کمجور محسوس کرتے ہیں آج ڈیٹنگ اور ریلیشنشپس پہلے سے زیادہ جٹل اور اُلچھاو بھرے لگنے لگے ہیں جبکہ آج پیار کی تلاش کرنے اور اسے اپنے جیون میں قائم رکھنے کے لیے ہم ہر سمبھو کوشش کر رہے ہیں خاص طور پر اگر ہم پچھلی پیڑیوں کی کہانیوں سے تل نہ کرے تو یہاں تک کی آج میڈیا بھی دو لوگوں کے دوارہ مشکل پرسٹھیتیوں میں اپنے ریلیشنشپس کو بچانے کی کوششوں کے بجائے کیزول ریلیشنشپس اور بریک اپس کی کہانیاں جیادہ پلستت کر رہا ہے لب سیکرز کی ایہ جنڈیشن کے ولدوسروں کے پرتی سمویدناوں کے معاملے میں ہی بھی پننہ نہیں ہے بلکہ مشکل حالات میں کسی کے ساتھ کھڑے رہنے کی اس کی اکچھا شکتی بھی گھٹ چکی ہے ایک پرفیکٹ پرسن کی کھوج میں نرنتر ڈیٹنگ کے اس دور میں ریلیشنشپس اب استھائی نہیں رہ گئی ہے جب کوئی ہمارے پرفیکٹ پرسن کے معاملے دنڈوں پر کھرا نہیں اترتا ہے تو ہم تیجی سے موو آن کرنا چاہتے ہیں اور کسی اور کو کھوجنا چاہتے ہیں اس نکاراتمکتہ سے پیار کے بارے میں ہماری دھارناؤں پر اثر پڑتا ہے اور اس سے اس ویقت کی فیلنگز بھی ہیٹ ہوتی ہیں یا اس کے آتما سمبان کو دھکا لگتا ہے جسے ہم نے نکار دیا ہے ہم یہ نہیں سمجھ پا رہے ہیں کہ پرفیکٹ پرسن یا پرفیکٹ ریلیشنشپ جیسی کوئی چیز نہیں ہوتی ہے ریلیشنشپ کا مطلب ہے ایک دوسرے کو پوری جندگی پیار کرنے کا کمیٹمنٹ اس کے لیے نشتھا اور سنکلپ کی جدوعت ہوتی ہے جو ہمیں کٹھن پریستیتیوں کے ساتھ بنے رہنے کو پریرید کرتے ہیں جب تک ہم اس بات کو نہیں سمجھیں گے ہمارے لیے کوئی امید نہیں رہ جائے گی اور ہم ہمیشہ ہارٹ بریک کے دوشچکر میں ہن سے رہیں گے ہمیں اپنی گتی کو کم کرنے کی جدوعت ہے جو ویقتی ہمارے سامنے ہے ہمیں اسے سمجھنے کی اچھی طرح سے سمجھنے کی کوشش کرنی ہوگی آپ جلد ہی اس بات کو سمجھیں گے کہ اس سے آپ اپنے بارے میں بھی اچھا محسوس کریں گے اور آپ خود اس طرح کے ویقتی بن سکیں گے جیسے ویقتی کے ساتھ آپ اپنا پورا جیون بیتانا چاہتے ہیں تو دوستوں یہ آرٹکل ہے اراد ترویدی جی کا لکھا ہوا اور مجھے لگتا ہے کہ بہت اچھے طریقے سے بہت ہی بیعوہاری کی اس طرح پر انہوں نے اس ویشے پر ویچار کیا ہے اور مجھے خاص کر آج کی پیڑھی کے لیے یہ آرٹکل بہت ہی زیادہ موضوع لگا ہے میں چاہوں گا کہ آپ یعنی ایک بار میں اس کی باتوں کو صحیح طریقے سے نہ پکڑ پائیں ہوں تو پلیز دوبارہ سنیں دوبارہ سنیں کیونکہ یہ سیدھے سیدھے آپ کی جندگی سے اور یہاں تک کی آپ کے کیریئر سے تعلق رکھتی ہے تو دوستوں اب آپ مجھے اجازت دیں نمسکال